موسیقی یورپی تاجر بہترین اسلام ہیہ کرتے ہیں اور خود اپنی شکست میں حصہ ڈالتے ہیں ازادی کی تکلیف غلامی کے آرام سے بہتر ہے مسلمانوں کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں جانتے نہیں ہو سلیبی سلطنت عثمانیہ کو چوہوں کی طرح کھا رہے ہیں اور جانتے ہو وہ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں صرف اس لیے کہ ہم نے پھولوں کی پتیوں پر چلنا شروع کر دیا ہے بری عادت اور اچھے تعلقات کی طاقت کا اندازہ تب ہوتا ہے جب انہیں چھوڑنے کی کوشش کی جائے ہمارے زوال کا باعث تخت و تاج کا نشہ اور ذرو جوہرات کی محبت ہے کہاں وہ وقت تھا ہم دنیا پر چھا گئے تھے اور کہاں ہمارا وقت ہے کہ دنیا ہم پر چھا گئی ہے اور ہم آخرت کو فراموش کیے بیٹے ہیں ایک جاسوس دشمن کے پورے لشکر کو شکست دے سکتا ہے اور ایک گدار اپنی قوم کو شکست کی زلط میں ڈال سکتا ہے زندگی ضرورت کے مطابق گزارو خواہش کے مطابق نہیں کیونکہ ضرورت فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہے لیکن خواہش بادشاہ کی بھی عدوری رہ جاتی ہے حکومت کا نشہ دولت اور عورت اچھے اچھے انسانوں کو اندھا کر دیتے ہیں جہاں روٹی مزدور کی تنہا سے مہنگی ہو وہاں تین چیزیں سستی ہو جاتی ہیں عورت کی عزت مرد کی غیرت مسلمان کا خون جس قوم کے نوجوان روحانیت چھوڑ کر مردہ دلی اور فہاشی کی زندگی گزارنے پر اتر آئیں وہ قوم بغیر جنگ کے ہار جاتی ہے اسلام کے محافظ شراب کے مٹکوں میں ڈوب گئے اور پاس بانوں نے خود کو گروں میں قید کر لیا اور عورتیں ان کے پیروں کی زنجیر بن گئی ہیں حکمران اپنی حکومت کی حفاظت کرتا ہے اور مجاہد اپنے ملک پر قربان ہوتا ہے مجھے ایک لاکھ عیسائیوں اور ان کی تلواروں سے کوئی حطرہ نہیں مجھے تو خطرہ ہے ان ایک ہزار مسلمانوں سے جو شراب کے پیالوں میں گرک ہو چکے ہیں سلیبی اور یہودی ہر دور میں اسلام کی فوج اور قوم کے درمیان منافرت پیدا کرنے کی کوشش کریں گے جس قوم کے نوجوان بیدار ہو جائیں اس قوم کو کوئی شکست نہیں دے سکتا تمہیں یہ اصول قرآن نے دیا ہے کہ جنگ ہو تو لڑو اور نہ ہو تو جنگ کی تیاری کرو حکمران جب اپنی جان کی حفاظت کو ترجیح دینے لگیں تو وہ ملک و قوم کی عابرو کی حفاظت کے قابل نہیں رہتے مسلمان کی تلوار پر جب عورت اور شراب کا سایہ پڑ جائے تو یہ لوہے کا بیکار ٹکڑا بن جاتا ہے یاد رکھو میرے دوستو فوج بغیر قوم کے اور قوم بغیر فوج کے دشمن کے لیے آسان شکار ہوتی ہے مجھے نظر آ رہا ہے کہ فلسطین کا خطہ ہمیشہ خون میں ڈوبا رہے گا